الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وآصحابه اجمعین آج کی مجلس میں نکاح کے تعلق سے ایک اور بات جو سماج میں رسم کے طور پر ادا کی جاتی ہے وہ نکاح کے دن ہوتا ہے وہ نکاح کے دن لڑکا اپنے نکاح میں بارات لے کے جاتا ہے یہ بارات ایک رسم ہے اس کا شرعی اعتبار سے کوئی بھی اس کا ثبوت شریعت میں نہیں ہے لیکن آج ہندوانہ جو رسم بہت ساری مسلمانوں کے نکاح میں بہت ساری رسمیں جو آئیں اسی میں سے ایک رسم بارات کا ہے کی باقعدہ لشت بنائی جاتی ہے پوری لشت تیار کی جاتی ہے چاچا چاچی پھوپا پھوپی کھالا کھالائیں اور پوری دوست احباب رشتہ دار پوری باقعدہ باراتیوں کی لشت بنتی ہے پھر دیکھا جاتا چھوٹ تو نہیں کوئی گیا اور پھر اس کے بعد وہ سب کو لے کر کے لڑکے کے ساتھ میں لڑکی کی رخصتی کے لیے نکاح کے بعد اس کو لانے کے لیے اتنے سارے لوگ جا رہے ہیں اتنے سارے لوگ کہاں جا رہے ہیں باقعدہ لڑکی والوں کی ہاں جا رہے ہیں کبھی کبھی لڑکے والے بولتے بھی ہیں ہم کو کچھ چاہیے نہیں ہم جو مہمان لے کے آ رہے ہیں ان کی عزت اچھی کرنا مہمان اس کے ہیں لیکن زبردستی لڑکی والوں کا مہمان بنا کے لے جا رہا ہے یہ سارے تیرے مہمان ہیں نا بھئی لڑکے والوں کے مہمان ہیں رشتہ دار تیرے ہیں تو علی امام جتنا چاہیے عزت کر تو ان کی تو زبردستی لڑکی والوں سے عزت کر آ رہا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کچھ چاہیے نہیں ان کی عزت کرنا یعنی زبردستی عزت کروا رہا ہے یہ بہت غلط بات ہے بارات کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے یہ ایک رسم ہے جو غیروں سے آئی ہے اور آج مسلمان بہت ہی شان و شوقت کے ساتھ پوری کئی کئی گاڑیاں بھر کے بس بھر کے بارات لے کے جاتا ہے آپ دیکھیں کئی کئی جگہوں پر کئی کئی گاڑیاں جاتی بس بک کیے جاتے ہیں اور لے کے جاتے ہیں نہیں کرنا چاہیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اہد نبوت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جو بہترین دور اس دور میں جو نکاح ہوتے تھے کیا اس میں کوئی بارات جاتی تھی حضرت عبد الرحمن ابن عوف پورے مدینے کے سب سے مالدار صحابی تھے جب ان کا انتقال ہوا ہے تو ان کا جو سونا تھا جو چھوڑ کے گئے تھے کلہاڑی سے کاٹ کاٹ کر کے ورسہ میں تقسیم کیا گیا اتنا سونا چھوڑ کے گئے تھے کہ اس کو کاٹنا پڑا کلہاڑی سے کاٹ کاٹ کے تب جا کے ورسہ میں تقسیم کیا گیا اتنے مدینے کے سب سے مالدار صحابی لیکن ان کا نکاح جب ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن دیکھا تو کپڑے کچھ زردی اُڑ دی نشان لگا تھا زردی تھی پیلا پند قابد الرحمن کیا ہے کہا اللہ کے رسول میں نے نکاح کر لیا ہے میں نے نکاح کر لیا ہے تو آپ نے برکت کی دعا دی اور کہا کہ اولیم ولو بیشاتی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ تمہارے اس رشتے میں برکت دے لیکن ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو سبب بخاری مسلم کی بیعت ہے اس میں کئی بات ہیں آپ دیکھئے اگر بارات لے جانا کوئی بہت اچھا عمل ہوتا تو کائنات کی سب سے بڑی شخصیت اللہ کی نگاہ میں سب سے محترم ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے مدینہ میں ہیں عبد الرحمن ابن عوف نے نبی کو بھی نہیں لے گئے اپنے وہاں نبی کو پتا نہیں تو چھوٹی بستی مدینہ اتنی چھوٹی بستی تھی اس وقت نبی کو پتا نہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بارات کا کوئی تصور نبی کے زمانے میں تھا ہی نہیں اگر کسی کو لے جانا بارات کے طور پہ ہوتا تو سب سے پہلے عبد الرحمن ابن عوف کس کو بلاتے اللہ کے نبی اسلام کو آپ چلیئے ہمارے نکاح میں چلیئے آپ کو میں بارات کے طور پہ لے جا رہا ہوں وہاں پر نہیں لے گئے یہی معاملہ آپ دیکھیں جو ہے خلفہ راشدین کے دور میں دیکھیں کوئی ایک نکاح آپ دیکھیں جو بہترین زمانہ رہا ہے اس میں آپ کو بارات کا کوئی تصور نہیں بھی لے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی اسلام کے پاس آتے ہیں اللہ کے نبی اسلام نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت علی سے کیا کیا پورے مدینے کے کچھ لوگ بارات آئے تھے کچھ نہیں حضرت علی آئے اور اللہ کے نبی اسلام نے ان کا نکاح اپنی بیٹی فاطمہ سے کر دیا کوئی بارات کا تصور نہیں تھا ایسے اور آپ خلفہ راشدین دیکھیں اس کے بعد جتنے جو بہترین زمانہ تھا سب نہیں تھا لیکن آج وہ رسم کے طور پہ منائی جاتی ہے لوگ کے پاس اپنے مہمانوں کو زبردستی لے کے جانا یہ ایک جو ہے انتہائی غلط چیز ہے بارات کا تصور جو اسلام میں نہیں ہے اس سے بچیں ہم ہر معاملے میں آج اللہ کے نبی اسلام کی سنت دیکھتے ہیں بھئی نکاح اتنا پاکیزہ عمل ہے اتنا مبارک عمل نکاح ہے تو اس کو آسان بنائیں اور سنت کے مطابق ادا کریں یہی ہونا چاہیے تاکہ اس نکاح میں برکت ہو تو آدمی نماز کی سنت میں دیکھتا ہے اور ہر معاملے میں دیکھتا ہے ہم تو نبی کے سنت پہ چلنے والے ہیں لیکن نکاح کے معاملے میں بھول جاتا ہے سارے رسموری باج ادا کرتا ہے تو بارات ایک رسم ہے جو غیروں سے آئی ہے اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے بچنا چاہیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا دیندار ہوتا ہے اور گھر والے دیندار ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کوئی بارات نہیں جائے گی صرف ہم جائیں گے بھئی نکاح پڑھا کے لے آئیں گے ایک دو چار لوگ جائیں گے نکاح پڑھا کے لے آئیں گے لیکن مطالبہ کبھی کبھی لڑکی والوں کے طرف سے ہوتا ہے کبھی کبھی لڑکا بچنا چاہتا ہے دیندار ہے اس نے دیکھا کہ بھائی یہ سب چیزیں اسلام میں نہیں ہیں بس ہم اپنے گھر کے جو لوگ ہیں دو چار لوگ جا کر کے نکاح پڑھا کے لے آئیں گے لیکن لڑکی والا مطالبہ کرتا ہے باقیدہ نہیں آپ کو آنا پڑے گا کم سے کم سو آدمی تو آئیے کم سے کم دو سو آدمی آئیے ہماری سماج میں بڑی عزت ہے ہم بڑے ہاں ہیں اگر نہیں آئیں گے تو ہماری عزت چلی جائے گی ایسا کبھی کبھی اس کی طرف سے دباع ہوتا ہے کتنے لڑکے والوں نے یہ بات کہی کہ ہم تو نہیں جانا چاہتے ہیں لیکن ادھر سے کہتے ہیں ہماری عزت سماج میں ہے آپ آئیے تو اس لڑکے والے کو بھی بولنا چاہیے میری بھی سماج میں عزت ہے آپ کی عزت ہے نا میری بھی عزت ہے جہاں میں لوگوں کو اس سے منع کرتا ہوں میں خود لے کے جاؤں گا میری عزتی ہوگی میں برات اورات نہیں کروں گا نہ لے کے آؤں گا خود بولنا چاہیے آپ کو نکاح کرنا تو کریے اور نمت کیجئے لیکن جو اسلام میں نہیں ہے وہ نہیں کریں گے تو آدمی کیوں بھول جاتا ہے اس لیے نہ خود لے کے جائیں اور نہ کسی کے مطالبے پر دباؤں میں آ کر کریں جو چیز نہیں ہے جو چیز اسلام میں نہیں ہے اس کو اپنی زندگی سے نکال دیں اپنے نکاح سے نکال دیں یہ ایک نوجوان کو بولنا چاہیے آج کے ہر نوجوان جو اسلامی نوجوان جو دیندار ہے کہ جو اسلام میں نہیں ہے جو دین میں نہیں ہے وہ میرے نکاح میں نہیں ہوگا وہ میری زندگی میں نہیں رہے گا قبر میں یہی سوال ہوگا ماں دین ہوگا تیرا دین کیا تھا تیرا دین کیا تھا بھئی تیرا دین وہ تھا جو رسم و رواس سماج میں ہوتا تھا وہ دین تھا یا جو ندی دین لے کے آتے وہ دین تھا تو جو دین اللہ نے دیا ہے اسی دین پر چلنا چاہے چاہے سامنے والا کوئی مطالبہ کریں اور چاہے دباؤ ڈالیں نہیں کرنا چاہے قبر میں کوئی کام نہیں آئے گا قبر میں دین کا سوال ہوگا تیرا دین کیا تھا سماج میں جو ہو رہا تھا باپ دادا کر رہے تھے وہ نہیں پوچھا جائے گا اس لیے ہمیں اپنے نکاح سے اس رسم کو ختم کرنا چاہے چاہے آپ اپنا نکاح کریں اور چاہے بیٹے کا کریں آپ کسی کا بھی کریں سادگی کے ساتھ کریں جو بھی گھر کے دو چار لوگ ہوں بھئی چلو ٹھیک ہے گھلکہ چلا گیا اس کے والد چلے گئے کوئی چلا گیا دو تین لوگ چلے گیا نکاح پڑھا کے لے آئے پھر آپ کو جتنا اچھا علیمہ کرنا ہے پورے سماج کو بلانا بلائیے نا کھلائیے آپ جتنے آپ کے مہمان ہیں لیکن اس کے گھر مہمان بنایے کیوں لے گے جاتے ہیں تو نہیں کرنا چاہے بچیں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس رسم سے ہم سارے مسلمانوں کو بچنے کی توفیق دے اور اپنے نکاح کو سادگی کے ساتھ اسلامی طور پر جو نکاح ہوتا ہے اسی اعتبار سے کرنے کی توفیق دے آمین تقبلی رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدے من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن